مولوماتی فیکٹ ٹی بی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید امریکہ کی جانب سے ترکی پر پبندیاں آئیت کر دی گئی ہیں امریکی سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپائی کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ترکی پر یہ پبندیاں ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے باعث آئیت کی گئی ہیں امریکہ کے جانب سے آئیت ان پبندیوں کی وجہ سے ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات جو پہلے ہی زیادہ اچھے نہیں ہیں مزید خراب تو ہوں گے ہی مگر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان پبندیوں کی وجہ سے انڈیا اور امریکی کا چھوڑ میں بھی دڑا رائے گی اور اگر امریکہ ترکی پر پبندیاں آئیت کرتا ہے تو مجبوراں مودی انتظامیوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا روسی ڈیفنس سسٹم جو پچھلے کئی ماہ سے خبروں میں ہیں اس کے آنے سے ترکیش ڈیفنس انڈسٹری یقیناً ایک نئے لیول پر جا پہنچے گی مگر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال زیادہ گھمبیر ہیں جب امریکہ نے ترکی پر پبندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا تو ترکیش کرنسی لیرہ میں ایک دم ڈاؤن فال دیکھنے میں آیا بزادہ خود ان پر منیوں کے باعث ترکی نہ تو امریکہ سے کسی قسم کا ایکسپورٹ لائسنس حاصل کر سکے گا اور کئی قسم کے امریکی لونز سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گا گزشتہ سال جب ترکی نے اس ڈیفنس سسٹم کو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا تو امریکہ کی جانب سے ترکی کے ساتھ کی گئی ایف تھرٹی فائیو ڈیل اسی وقت ختم کر دی گئی تھی اس بات میں تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ روسی ایس فور ہنڈرڈ کو حاصل کرنے کے بعد سے ہی ترکی کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے مگر روسی تعاون سے حاصل کیا گیا ایس فور ہنڈرڈ ترکی کو کافی مضبوط بنائے گا ایک اور خبر کے مطابق روسی ڈیفنس کانٹریکٹر روستک کی جانب سے روسی افواج کے لیے ایک خاص قسم کا سوٹ متعرف کروا دیا گیا ہے ابھی تین لاکھ کے قریب ایکزو سکیلٹن سوٹس روسی فوج کو میسر ہوں گے انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ سوٹس جلد ہی نہ صرف جنگوں میں استعمال کیے جا سکیں گے بلکہ نیکس جنریشن وارفیرز کا ایک اہم حصہ ہوں گے الیکٹرک موٹرز، لیورز، ہائیڈرالکس اور کئی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ یہ سوٹ شاید ہی ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کو کوئی روبوٹس نہیں بلکہ روسی فوجیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا وزن نہیں ہوں گے اس سوٹ کی بدولت روسی فوج بہ آسانی بھاری سمان اٹھانے کے قابل ہوگی صرف روسی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ٹیلس نامی پروگرام کے تحت اس قسم کے آؤٹفٹس بنائے جا رہے ہیں جس کے تحت ایسا سوٹ تیار کیا جائے گا جو لیٹس ٹیکنالوجی سے نہ صرف لیس ہو بلکہ وزن میں بھی کافی ہلکہ ہو ان ٹیکنالوجیز کیا جانے سے شاید ہم فلموں کے آئرن مین اصل زندگی میں بھی دیکھیں روسی ریٹنک سوٹس اور امریکی ٹیلس سے دنیا خطرناک نیکس جنریشن وار فیرز کی طرف ایک بڑا قدم اٹھائے گی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹس میں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں